کتاب سننے کے لئے منتظر اور بے چین ہیں ان کی آمد سے قبل ایک دفعہ اللہ کا نام بلند کریں نعرہِ تکبیر محبت سے اللہ کا نام بلند کریں نعرہِ تکبیر شانِ رسالت ختمِ نبوت تشریف لا رہے ہیں خطیب ابنِ خطیب خطیبِ ذیشان خطیبِ خوشِ الہان حضرتِ اقدس مولانا محمد عمجد خان صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالاتِ عالیہ سے ہمیں اب نوازیں تیرا طرزِ بیاں فسوحِ عمجد تیرے رنگ و سخن میں حکمت ہے تشریف لا رہے ہیں خطیب ابنِ خطیب حضرت مولانا عمجد خان صاحب اللہ حضرت الحمدللہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ هَدٍ مِّنْ رِجَعَدِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ بَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَعَ نَبِيَّ بَعْدِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ كَانَ بَعْدِينَ بِيُّ لَكَانَ عُمَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ يَا رَبِّ صَلَّى وَسَلِّمْ دَاعِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ صحبِ صدر عزیبکار علماء کرام آج ہم سب اپنے انتہائی محترم حضرت کاری صحفر احمار راشدی صحاب اور ان کے رفقاء کی دعوت پر اس خطبِ نبوت کانفرنس میں جمع ہے سہری کا وقت ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ اسی عقیدے پہ ہم سب کو زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے آمین کہہ دیجئے اونچی آبا سے اور اسی عقیدے پر اللہ رب العزت ہم سب کو کل آقا کے جھنڈے کے نیچے اٹھائے میں نے تو راشدی صاحب سے اور علماء کرام سے گزارش کی کہ ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا جمیل و رحمان درخواسی صاحب تشریف فرما ہے اب ان کی دعا ہو جانی چاہیے آزان کا وقت قریب ہے نماز کا وقت قریب ہے سب وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کے سوئیں گے یا پہلے سوئیں گے اونچی پولیں فجر کی نماز پڑھ کے سوئیں گے کہیں انشاءاللہ حضرات محترم آپ حضرات نے منظوم کلام بھی سنا منصور کلام بھی سنا ہے ہمارے محترم سٹیف سیکری صاحب نے بھی فساخت سے بھری ہوئی الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کو یقینی طور پر لطف اندوز کیا ہے اور انصر بخاری صاحب نے آپ حضرات کے سامنے منظوم کلام پیش کیا ہے میں صرف اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اور چند لمحات آپ کے لینا چاہوں گا اپنی گفتگو کا آغاز امیر شریعت سید اطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس جملہ سے کرنا چاہتا ہوں جس میں حضرت امیر شریعت جو آپ کے پڑوس ملتان میں اس وقت دفن ہے اور میرا ایمان ہے کہ وہ جنت کی بہارے لوٹ رہے ہیں بولو بھائی جن جن لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے عقیدہ توحید کے لیے کام کیا ہے جنہوں نے لوگوں کے سامنے اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام کی شان کو بیان کیا ہے جو علیاء اکرام کے راستے پر چلتے رہے ہیں میرے عقابر کا عقیدہ ہے وہ سارے جنت کی بہارے لوٹ رہے ہیں سب کہہ دیجئے بے شک ہمارا ایمان ہے حضرت سید عطاولہ شاہ بخاری ہوں یا علامہ انور شاہ کاشمیری ہوں اسی بہاول پور میں مقدمہ جب لگا تھا تو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری بیماری کی حالت میں آئے تھے تکلیف زیادہ تھی شاگردوں نے کہا احباب نے کہا اساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ اس بیماری میں تشریف لائے فرمایا جھوٹے نبی کے ماننے والے آئے تو میں سچے نبی کا ماننے والا ہوں میں کسے پیچھے رہ سکتا ہوں میں اس لیے اس موقع پر آیا کہ کل اسی وجہ سے مجھے آقا کی شفاعت مل جائے گی آقا کی شفاعت ملے گی اور آقا کی شفاعت کے بغیر کام بنے کبھی نہیں بولو بھائی یہ ہمارا ایمان ہے میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا کر سمیٹھ لپیٹھ کر آپ کی خدمت میں گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے نبی آئے ساری کائنات کے نبی آئے کس شان سے آئے کس آن سے آئے کس رتبے سے آئے کس حضمت سے آئے سارا قرآن پڑھ لیجئے قرآن اس بات پر گواہ ہے صحابہ اکرام گواہ بنتے ہیں اور صحابہ کا کیا کہنا جن کو نبی نے اپنی زبان سے جنت کے صرف گیڑ دیئے تھے اور نبی نے کہہ دیا تھا صحابی کند جون میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہے اور آج کی سائنس کی دنیا کہتی ہے جو ستارے چاند کے قریب آتے ہیں ان کی روشنی پڑھتی چلی جاتی ہے ارے دو جملے کہنا چاہتا ہوں والد ماجد فرمایا کرتے تھے ارے آسمان پر نظر دالو ستارے نظر آتے ہیں ستاروں کی کندیلیں نظر آتی ہیں کوئی ستارہ ایسا نظر نہیں آتا جو بے نور ہو اسی طرح نبی کے نبوت کے آسمان پر سارے صحابہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ادھر کوئی ستارہ ایسا نظر نہیں آتا جس میں نور نہ ہو کوئی نبی کا صحابی ایسا نظر نہیں آتا جس میں ایمان موجود نہ ہو سارے صحابہ ہدایت کے راستے پر جو ان کے راستے پر چلے گا کامیاب ہو جائے گا بولا بھائی ہمارے لیے وہی پیغام لانے والے آج آمد پر شرکیہ میں یہ علماء بیٹھے ہوئے سلحہ بیٹھے ہوئے عدقیاء بیٹھے ہوئے ابرار بیٹھے ہوئے افاظ بیٹھے ہوئے یہ عوام الناز بیٹھی ہوئی ہے یہ کیسے آئے ہیں کیسے عقیدہ ختم نبوت سننے کے لیے آئے ہیں یہ صحابہ کی اہلِ بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے وہ صحابہ نے مہتے کی ہے ہم تک کلمہ پہنچا ہے دین پہنچا ہے قرآن پہنچا ہے اسلام پہنچا ہے اگر وہ مہتے نہ کرتے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم کلمہ پڑھنے والے پڑھ سکتے تھے اوچی آوازیں کہیے جو ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے نبی فرماتے ہیں صحابی کن نجو میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہے اور جملے پر غور کرنا سائنس کی دنیا کہتی ہے جو ستارے چاند کے سامنے آتے ہیں چاند کے قریب آتے ہیں ان کی روشنی برتی چلی جاتی ہے صحابہ آتے گئے نبی کے پاس بیٹھتے گئے ان کی روشنی برتی چلی گئی لیکن سب سے زیادہ مکام ملا ہے تو ابو بکر صدی کو ملا ہے عمر فاروق کو ملا ہے عثمان غنی کو ملا ہے علی مرتضاء کو ملا ہے یہ چار آئے غنبائے راشدین بن کے آئے نبی نے اعلان کر دیا ہے ارے کوئی ستارہ تمہیں روشنی کے بغیر نظر نہیں آتا ہے میرے افحاب پر نظر دارتے چلے جاؤ آنے والے کچھ بھی نہیں ہوتے جب پھر کے نکلتے ہیں زانوے پلمبز تکھتے ہیں نبی کے پاس آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں آئے تھے ابو بکر تھے نکلے تھے صدیق اکبر تھے آئے تھے عمر تھے نکلے تھے فاروق عظم تھے آئے تھے عثمان تھے نکلے تھے زدورین تھے آئے تھے تو علی تھے مکلے تھے تو شیرِ قطار تھے آئے تھے امیری حمزہ تھے مکلے تھے شلطِ شہداز تھے آئے تھے عبداللہ بن عباس تھے مکلے تھے ترچوان القرآن تھے آئے تھے عبداللہ بن مسعود تھے مکلے تھے فقیوعِ الومات تھے آئے تھے بلالِ حمشی تھے مکلے تھے تو مرزلِ رسولﷺ تھے رب نے میقان دیا ہے مجھے پھر کہنے دیجئے جس طرح رب نے ساری کائنات میں نبیوں کو چلا ہے اسی طرح ہر نبی کے لیے اصحاب کو چلا ہے اور جب امنہ کے لال کی باری آئی تو رب نے کہا میں نے آپ کے سر پہ خطب نبوت کا تارج رکھ دیا ہے نبوت چلتی رہی ہے آدم آئے ہیں لو آئے ہیں ابراہیم آئے ہیں یاکوب آئے ہیں یوسف آئے ہیں یونس آئے ہیں لوت آئے ہیں ارے اسحاق آئے ہیں ایجیدریس آئے ہیں یونس آئے ہیں عیسیٰ آئے ہیں نوس آئے ہیں سارے نبی آئے ہیں لیکن ہر کوئی کی نبوت ایک وقت کے لیے تھی آمنہ کے لال آئے تو رب نے اعلان کر دیا ہے ہر نبی آیا قبیلے کے لیے آیا قوم کے لیے آیا وطن کے لیے آیا لیکن سنو آمنہ کے لال آ رہے ہیں عرب کے لیے نہیں آ رہے ارے وہ صرف زمین کے لیے نہیں آ رہے وہ آسمان کے لیے بھی آ رہے ہیں زمین کے پسنے والوں کے لیے نبی بن کر نہیں آ رہے ہیں وہ تو آسمان کے فریشتوں کے لیے بھی نبی بن کے آ رہے رب اعلام کرتا ہے جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی میرے معبو وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی آمنا کے لال آئے نبی بن کے آئے ہمارا ایمان ہے اب آخری نبی سب کہہ دو بے شک اوچی آواز سے کہہ دو اب آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اوچی آواز سے جو دعوی نبوت کرے اسے کیا کہیں گے اوچی آواز سے اس کے باننے والے کو کیا کہیں گے ارے ہمارا ایمان ہے رب کعبہ کی قسم آمنا کے لال کے بعد اگر نبی پر چلتی ہوتی تو خدا کا نے کہہ دیا تھا صحابہ بیتے ہوئے تھے وہ جان عصار بیتے ہوئے تھے وہ شدائی بیتے ہوئے تھے وہ فدائی بیتے ہوئے تھے ارے بہاول پور اور آمد پور شرکیہ کے ساتھ یہ رب کعبہ کی قسم پہار اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے لیکن نبی کا صحابی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا ہمارا ایمان ہے وہ کیسے لوگ تھے نبی بیتے ہوئے اصحاب بیتے ہوئے جب میں غفیر بیتا ہوا ہے اشرا مبشرا بھی بیتے ہوئے نبی کی زبان پہ جمل آیا میرے صحابہ تمہاری صفحہ میں ایک میرا شاگرد بیتا ہوا ہے اگر میرے باق نبوت ہوتی اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا ہاتھی بنانا ہوتا پیغمبر بنانا ہوتا بڑی اس مر بیجنی ہوتی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا جاتا سارے صحابہ دیکھ رہے تھے کون خوش نصیب ہے نبی کی زبان سے جمل آیا ہے یہ وہی تو ہے جس کو میں نے رب سے مانگاتا امیر شریعت سیدتہ اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے ارے سارے صحابہ آئے ہمسار آئے مہاجر آئے ہمشاہ کے آئے روم کے آئے فارس کے آئے لیکن سارے مرید بن کے آئے عمر آئے تو میرے نبی کی مراد بن کے آئے جن کو رب سے مانگا تھا پھر وہ جملہ فرما رب سے حضرت ابراہیم نے بھی گھر بنا کے مانگا تھا اور کہا تھا ایک چاہیے شان والا چاہیے عظمت والا چاہیے جس طرح گھر بڑی شان والا بن گیا ہے عالم گیر بن گیا ہے اسی طرح پیزم پر بھی عالم گیر چاہیے رب نے کہا براہیم دعا مانگنا آپ کا کام ہے آپ کی نسل سے عالم گیر پیزم پر پھیجنا آپ کے رب کا کام ہے ہم بیجیں گے مانگی آپ حضرت ابراہیم کے کارے سے پھرے ہوئے ہاتھ اٹھ گئے رب سے مانگا کس شان سے مانگا آئیے گلدستہ بنا کر پیش کروں ارے سارے آئے عظمت لے کے آئے شانے لے کر آئے لیکن رب نے جو عظمت ہے جو شانے جو رفت ہے اللہ نے آمنہ کے لال کو دی ہے رب کعبہ کی قسم کسی پہنبر کو نہیں دی ہے مانتا ہوں آدم صفی اللہ بن کے آئے نو نجی اللہ بن کے آئے ابراہیم خلیم اللہ بن کے آئے اسمائیم زبیخ اللہ بن کے آئے موسیٰ خلیم اللہ بن کے آئے عیسیٰ روخ اللہ بن کے آئے اور آمنہ کے لال کی باری آئی صحابہ بیتے ہوئے تھے بات کر رہے تھے ہر نبی کو مقام ملا ہے ہمارے نبی کی شان کیا ہے نبی خود آگے فرمایا موسیٰ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے رب نے اعلان کیا ہے آدم صفی اللہ بن کے آئے ابراہیم خلیم اللہ بن کے آئے تو تمہارا پیغمبر تو حبیب اللہ بن کے آئے اب اس پر بات کرو تو بات چاہیے بساتے سارہ ہے بہت اس سے میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت پھر اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں گھڑی کو دیکھو مزامین کی توالت کو دیکھو لات بیت رہی ہے اللہ سے مانگیں اللہ ہم سب کو نبی کے اس دین کے لیے اس عقیدے کے لیے ہم سب کو قبول فرما دیں معدہ کرتے ہو سب اس عقیدے کے لیے کام کرو گے دونوں ہاتھ بلند کر کے امیر شریعت سیدتہ اللہ شاہ بخاری لاہور ہائی کوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے سیڑھیوں کے پاس اور اوپر سیڑھیوں سے نوجوان ہوتا رہے تھے پیڑیاں لگی ہوئی تھی زمجیریں پڑی ہوئی تھی کس کیس میں پکڑے گے ختم نبوت کے عقیدے کے کیس میں پکڑے گے شاہ جی آگے بڑھے شاہ جی نے جملہ کہا نوجوانوں آج تم میرے نبی کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربانیاں دے رہے ہو میں سیدہ تاولہ شاہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جنت میں جب جانے کا وقت آئے گا میں تمہارے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا میں اپنے نانا سے کہہ دوں گا آمنہ کے لاکھ سے کہوں گا عبداللہ کے در یسیت یتیم سے کہوں گا شافِ معاشر قاسمِ قاسر سے کہوں گا میں اس وقت تک نہیں جاتا ہوں جب تک عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے سارے یہاں پر جمع نہیں ہو جاتے انشاءاللہ ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے کہہ دو انشاءاللہ شاہ جی اس دروازے پر کھڑے ہوں گے جس دروازے کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا ایک شاگرد ہے میرا صحابی ہے میرا ساتھی ہے اس کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جنت کے ہر دروازے سے اسے آواز لگے گی ابو بکر کے در ہے ستیق اکبر کے در ہے ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے جنت کے دروازوں سے ہر دروازے سے آواز لگے گی تو ابو بکر ستیق کی ذات کے لیے لگے کہ آپ آ جائیں امیر شریعت کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا اب وہ نوجوانوں کا عقیدہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں فرمایاں بیڑیاں پڑھیں کھبرانے کی بات نہیں اس پر عجر تم کو رب نے دینا اور ہمارے عقابر وہ تھے جو عاشق رسول بھی تھے اور ان کے بیان سن کے دنیا عاشق بنا کر دی بولا بھائی غازی نمدین کون تھا اس کو کس نے پڑھایا تھا کسی نے نہیں پڑھایا تھا اس نے خطابہ سنی تھی امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بحاری رب نے شاہ جی کو نوازا ہوا تھا شاہ جی جب قرآن پڑھتے تھے تو کافر بھی قرآن سننے کے لیے آتے تھے میں کس بات کو چھیڑوں اور کس کو چھوڑوں یہ آپ کے پڑھوں سوئے کیسے کیسے لوگ گزرے حضرت مولان عبدالحادی پڑھے ہوئے خلیفہ غلام محمد پڑھے ہوئے مولان عبداللہ سندھی پڑھے ہوئے مولان عبداللہ ترخواستی پڑھے ہوئے مولان عبدالشکیر شکوردین پڑھے ہوئے سلحہ پڑھے ہوئے ہیں عدقیہ پڑھے ہوئے ہیں جس خطے کے بارے میں والی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ خطہ خطہ صالحین ہے سارے سلحہ پڑھے ہوئے ہیں ان سب نے اسی عقیدے کیلئے کام کیا حضرت خواجہ خان محمد دنیا سے چلے گے حضرت سید نفید شاہ صاحب چلے گے حضرت مفتی معمود چلے گے مولانا غلام غوث ہزاروی چلے گے مولانا عبدالحق چلے گے مولانا محمد عجمال خان چلے گے سب نے جانا ہے سب نے اسی عقیدے کیلئے کام کیا تھا اور آج میں یہ بات واضح کہتا ہوں سن چوہتر پن میں بھی تحریک چلی تھی امیر شریعت کی عدد کر رہے تھے اور اس تحریک میں لاہور میں دس ہزار افراد شہید ہوئے تھے عامد پر شر شر کیا کے نوجوانوں زلغار سے سنو داس ہزار افراد شہید ہوئے تھے کس کام کے لئے شہید ہوئے تھے عقیدہ ختم نبوت کے لئے شہید ہوئے تھے لیکن تحریک دب گئی آگے نہ بڑھ سکی اور پھر نتیجہ کیا نکلا سن چوہتر میں پھر تحریک چلی اور اس تحریک کی کیا دب پھر کرگر کرنے کا موقع ملا ہے تو دیوبن کے فرزند کو ملا ہے کون کر رہے تھے مولانا محمد یوسف بن نوری کر رہے تھے اسمبلی میں کون لڑ رہے تھے مولانا مفتی محمود لڑ رہے تھے مولانا غلام غز ہزار بھی لڑ رہے تھے حضرت مولانا عبدالحق لڑ رہے تھے ابھی مولانا گل نصیب خان کا پیان سن رہے تھے وہ اتحاد اتفاق کی تاوہ دے کر گئے ہیں اور میں بھی اسی کا دائی ہوں میری جماعت جمعیت علماء اسلام بھی اسی بات کی دائی ہے اسی لئے کہنا چاہتا ہوں اس تحریک میں مولانا شامل نورانی بھی شامل تھے پروفیسر عبدالگفور احمد بھی شامل تھے آج بھی وہ کراچی میں زندہ ہے جا کر ان سے پوچھ سکتے ہو مرزائیت کا نمائن دایا ہے اس نے آ کر اٹارنی چنلل یحیہ بختیار سے کہا ہے میں نے آپ سے سوال کرنا ہے میں نے آپ سے پوچھنا ہے میرا اوبجیکشن آپ کی ذات پر ہوگا کیوں آپ قانون کے نمائن دے ہیں مجھے قانون سے جواب چاہیے تو اٹارنی چنلل یحیہ بختیار نے کہا تھا کوئٹہ سے اس کا تعلق تھا پیپل پارٹی سے اس کا تعلق تھا اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ آنے والے میں تجھے لاگ میں کالے کے قانون کے بارے میں تو بتا سکتا ہوں لیکن قرآن سننا ختم نبوت کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں اس کا جواب میں نہیں دے سکتا ہوں اس کا جواب مفقر اسلام مولانا مفتی محمود دے سارے تکبیر اللہ مفتی محمود حضرت محترم حضرت مفتی صاحب نے کتنے دن جواب دیئے ایک دن دو دن پانک دن سات دن نہیں کفر ہے سترہ دن اس نے چہرہ کی بلائل آیا قرآن کی آیات آحادیث حضرت مفتی صاحب بھٹ گئے جواب دیئے آج آمد پر شرکیہ کے ساتھیوں لوگ کہتے ہیں عالم دین کا سیاست میں کیا کام ہے مولوی صاحب کا کام تو نماز پڑھانا جمعہ کو خطبہ دینا کوئی نکاح آئے تو وہ پڑھا دیں چنازہ آئے تو وہ پڑھا دیں میں آج اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اگر سکھ چوہتر کی اسمبلی میں مولونا مفتی محمود نہ ہوتے دیگر اکابر نہ ہوتے تو آپ سے پوچھتا ہوں قادیانیوں کو کوئی جواب دے سکتا تھا نہیں دے سکتا تھا کیوں ان کے پاس دلائل ہی نہیں انہوں نے دین کو سیکھا ہی نہیں وہ دین کی طرف آئے نہیں ارے جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو آئے قنود نہیں آتی وہ کفر کا کیا جواب دے سکتے ہیں وہاں پر جواب اس مدرسے میں چکائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے نے دیا تھا اور سترہ دین کے بعد عراقین پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کی کیادر حصوصا مانا مفتی محمود نہ ہوتے تو ہم بھی شاید اسلام سے پاہے نکل جاتے ہمارا اسلام ہمارا دین اگر بچا ہے تو جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی وجہ سے بچا ہے اس لیے میں آپ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں اسمبلی میں جب تک علماء نہیں ہوگے سیکلر لابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے آج بھی امریکہ اور ان کی لابیوں کا مقابلہ آپ کی جماعت کر رہی ہے آج بھی کر رہی ہے کل بھی کرے گی اور انشاءاللہ ضرور کرے گی سب کہہ دو انشاءاللہ اوچھی آواز سے کہہ دو آپ ساتھ دیں گے اب یہ اسمبلی میں کیا ہوا تھا نامو سے رسالت کا قانون تبدیل کر دو تہری چلی کراچی میں لاکھوں کا سمندر لاہور میں لاکھوں کا استعمال اور آپ نے دیکھا کہ پھر کراچی سے فشاور تک کل لاکھ تک اسلام زندہ بات کانفرسے کرنے کی ہمیں کیا ضرورت پیش آئی ہے اس لیے ضرورت پیش آئی کہ امریکہ اب نیچہرے سامنے لانا چاہتا ہے نیچہرے سامنے لانا چاہتا ہے تاکہ قوم سے ووٹ لے کر اپنے مفادات کے لیے کام کیا جا سکے لیکن ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم پرانے کھلاریوں کا بھی مقابلہ کریں گے اور نیچہرے کھلاریوں کا بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے کہہ دو انشاءاللہ ساتھ دیں گے آپ میں نے کھلاری کے لفظ میں سب کچھ کہہ دیا اور اس کھلاری سے کہتا ہوں کہ کرکٹ کے میدان میں چھکے لگتے ہیں اور سیاست کے میدان میں چھکے چھوٹا کرتے ہیں یا چھکے لگا نہیں کرتے اور نہیں لگیں گے انشاءاللہ کون سامنے آیا مولانا فضل الرحمن کھڑے ہوئے انہوں نے کہا امریکہ کے غلاموں نے اگر امریکہ کے ساتھ وفا کی قسم اٹھائی ہے تو میں مدینہ منبرہ میں آقا کے مباجہ کے سامنے وفا کی قسم اٹھا گیا ہوں دفن پین گیا ہوں رب کعبہ کی قسم جب تک پاکستان میں دیوبندی زندہ ہے جمعیت کا کاکن زندہ ہے کسی بھی بس لگے کاغن زندہ ہے پاکستان میں ناموس رسالت کا قانون دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی ہے جو کرنے کی کوشش کریں گے ان کا بھویا بستر گول کر دیا جائے گا آئید جمعیت مولانا فضل الرحمن آئید جمعیت مولانا فضل الرحمن نتیجہ کیا ہوا حکمرانوں کو کھڑنے دیکھنے پڑے ساری جماعتیں موجود تھی لیکن وزیر اعظم نے میں اگر اسے کہوں تو یہ غلط نہیں کہ معافی ناما مولانا فضل الرحمن کو دیا تھا کہ ہم واپس لے رہے ہیں انہوں نے کہا ہم امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں مولانا نے کہا ہم اللہ کو اور مدن ودینہ منورہ کی سرکار کو خوش کرنا چاہتے ہیں ان سے کہتا ہوں جو امریکہ کی بات کرتے ہیں سوشلزم کی بات کرتے ہیں تیری جدہ پسند میری جدہ پسند تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند ہمارا فیسنہ ہے اور آج خواتین کے حقوق کے نام پر بل لے کر آئے جس بل میں کہتے ہیں اگر رات کو جوان بچی گھر میں واپس آئے تو باپ اس سے پوچھے بیٹا کہاں سے آئی ہو تو وہ فوراں بن فائپ پہ پولیس کو بلائے اور کہا میرے والد نے میجے ذہنی تکلیف دی عذیت دی ہے تارچر کیا ہے پولیس آکے گرفتار کر لے گی میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ قانون امریکہ کا تو ہو سکتا ہے اسلام کا نہیں ہو سکتا ہے بولا بھائی اگر جوان لڑکا اپنے گھر میں ایک جوان لڑکی کو لے کر آ جائے تو اس اسمبلی میں لانے والوں نے کہا اینجیوز کی نمائیدہ نے کہا امریکی دابروں پونٹوں پر پلنے والی اینجیوز نے کہا کہ اس لڑکے سے مان نہیں پوچھ سکتی یہ بیٹی کس کی ہے پوچھے پولیس کو بلالے اس موقع پر بھی آپ کی جواد کھڑی ہوئی اس نے کہا ہم نہیں ایسا قانون آنے دیں گے یہاں پر قانون آئے گا تو انشاءالعظیم خلافتے راستہ کا قانون آئے گا دورے فاروقی کا قانون آئے گا اور جنسہ میں آنے والوں جب تک پاکستان میں دورے فاروقی کا قانون نہیں آئے گا پاکستان پولانوں سے آزاد نہیں ہو سکتا آج بجری نہیں میگائی بدمنی قتل و غارب کون ختم کرے گا یہ ختم نہیں کر سکتے ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے بجٹ لے کے آئے ہیں جو آئیم ایف نے بنایا ہے ورلڈ بینک نے بنایا ہے اسی بجٹ کو لاکر قوم کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ کی طرف سے عزمائشی آئی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہے جنسہ میں آنے والوں آو رب کی طرف رجوع کرو رب سے معافی مانگو گریوزاری کرو آنسو بہاؤ استغفار زبانوں پہ چاری کرو ہمارے اکابر یہی پیغام دے کر گئے ہیں حضرت ترخواستی ہو یا حضرت لاہوری ہو یہی تابت یہی پیغام دیا ہے کہ ہم رب کو لازی کریں رب رازی ہوگا سارے مسئلے حل ہوگے رب رازی نہیں ہوگا مسئلے حل نہیں ہوگے اور مسئلے آپ کے اس صورت میں حل ہوگے جب پارلمنٹ میں علماء بیٹھے ہوگے پگڑی والے بیٹھے ہوگے تصویر والے بیٹھے ہوگے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے بھی گلہ کرتا ہوں جب الیکشن کا بوقع آتا ہے تو آپ برادری کی بات کرتے ہیں آپ قبیلے کی بات کرتے ہیں جتے کی بات کرتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں قبیلے کو چھوڑ دیجئے جتے کو چھوڑ دیجئے اس سرمایہ دارانہ اور جاگی دارانہ نظام کے خلاف کھڑے ہو چاہیے اور وہ دیندار کو دیجئے خدا کی قصر دیندار آئے گا تو ملک میں انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ انقلاب ضرور آئے گا کیوں آئے گا یہ پاکستان لا الہہ اللہ کے نام پر بنا ہے آج اس لا الہہ اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں ختم نبوبت کی شک کے خلاف سازش کی جاتی ہے نمو سے رسالت کے خلاف سازش کی جاتی ہے آج کے جلسہ میں آنے والوں آج فیصلہ کر کے اٹھو کہ ہم انشاءاللہ ان سازش کرنے والوں کے سامنے پہار بن کر کھڑے ہوگے اور ان کا انشاءاللہ آخری سانس تک مقابلہ کریں گے خوچی آوا سے کہہ دو سرما جاہدوں کی طرح کہو ہاتھ لہران کے کہو انشاءاللہ اللہ آپ کو آہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں اسی عقیدے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے حصہ ڈالنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں بیان نہیں کر سکا ہوں وقت بہت کم تھا مطالب ہیں بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی پر اپنے تھڑکنے کی توفیق دے دلے محتضا سوزے صدیق دے وآخر و دعوانہ اور الحمدللہ رب العالمین